اگر جنہاں انسان آرہا ہے او دیزرہ وردی بیکھو تو میں جلدی جلدی ہوں دا احسان درسان انہاں دنہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام انہاں دنہاں عبراہیم علیہ السلام وردی تو صاحب لگ دا ہے جرنلے کرنلے کیپٹنے سبائیے تھانے دارے چھوٹا تھانے دارے وڈا تھانے دارے ڈی ایس پی اے ایس پی اے ڈی پی ہوئے وردی وہ بھی ساراں نہیں پتا لگ دا آج رہی تھا رانگ پڑھیں انہوں نے ڈبیاں نکیاں نکیاں فوجیاں انہوں نے تو اٹھاکے نڑکیاں رہنا انواز ترکھیاں انجھے یارے تو ہاں لمیاں ڈبیاں سبزگ پیلی نیلی کالی اے ڈبیاں نہیں اوہ نہ دے اوہ دے انہوں نے کام کتے انجھے وزیرستان کنا چر رہا ہے سیاچین کنا چر رہا ہے انہیں کیاں نکیاں ڈبیاں دی سمجھے کو نہیں پتا میں ہم یہ صاحب نہ دو دی کھوی نہ ملکی پتا کہا دی اوہ ڈبیاں دا انہوں نے پتا ہے میک میں نو کیڑے میک میں نو واپڑا نو نہیں کنو حوجیاں نو انہوں پتا لگ گئی اے افسر تیاں فیتیاں تے ڈبیاں دا رنگان دا سارے جہان نو پتا نہیں لگ دا اللہ خلاہ ہمیں ہم نو سارے جہان نو سمجھے نو کیا بات ہے وہ خاص میک میں ہوں میں سبحان اللہ اللہ دے دین دا بھی ایک خاص محکم ہے صاحبانِ درود اوہ جانتے نے الفلام میم کیئے کافی آہین سواد کیئے الفلام را کیئے انہوں نے راسخون فیل حیلم بہت شکریہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم مجھڑی بردی پہنائیے ذرا بردی بیکھیا جی نبوت سٹار دیکھو ذرا تارے بیکھنا کرنا گا تھا تارہ نبوت نبوت رسالت امامت حضرت ابراہیم و نبی جنہوں اللہ فرمان دا وَعِذِبْتَلَىٰ اِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتِلْ فَاطَمَهُنْ قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اَسَانُ وَازُمَاء کے امام بنائے ایتا مطلب ایس تار نبوت رسالت خیر ہو توڑی امامت علیہ السلام صاحب کلمہ صاحب شریعت اے پھولو بیکھے جی ہندرہ بازوں ہوں تو فیتے بیکھو خلیلِ خدا صاحب درود قَمَاسُ اللَّئِ تَعْلَىٰ اِبْرَحِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَحِيمَ مَا اِنَّا قَامِدٌ مَجِد اَنَّا اَوَىٰ اَوَىٰ اَوْا ترہ ہے چھ ساتھ نامہ ہوتا سنوں گے تِس حران ہو جاؤں گے میں کہا اللہ یہ نبی نے بندے ویح کے یاران دنے یار کو مالک کرنا لے نہیں برگے دیر اللہ دا او تیان ننوے وَجَّنن اے دا مطلب او دے وَد تے جان او دے وَد تے جان تسوادہ ہوتا جان جنو جنو سواد آئے یا میں نامہ ہوتا ترسل لگا نامہ ہوتا والی ہوتا ہوگا میرا خیال تسیلی گال ترسل سید ہوگئے تیچر ہوگا سکول ٹیچر ایک بندان دائیں کون نے انہوں نے کہا شاہ صاحب جی بس جنہوں تکلیف ہوئی یہ سلام کرن دیوز کیا کھڑا آج تھا ماسٹر لگا ہے انہوں نے میرا خیال ہے گالیں میری باؤں کی دیئی پہلا ہوتا زرہ کوئی پارا سی وہ یارہ سید ہونا پارا ہوتا ہے نا اولاد علیہ رسول اللہ دیال ہونا پڑی بٹی گھر سی وہ صاحب لائیاتی ہوتا کہ دچھڑے سید ہونا تیہا بندہ اترام پہ کر دے انہوں نے وہ ہوتا تیسے ہے جیڑا عام ہیں وہ ایڈا ہوتا تی نہیں نا معاشرہ تھے صدقہ آرامتہ نہیں نا ہوتا وہ تھے سیدہ تھے ہوتا نا آشار یہ تھا معاشرہ لگے یہ تھا مطلب ہے اس وڈے ہوتے نکٹ آگے چھوٹا ہوتا تیسے ویسے کہتا بڈا ہوتا کسے دیاتھ چاہیا ہوئے اگر دجا ہوتا چھوٹا ہوئے تو نہیں تیسے چاہی تھا تیس کے ہمیں وہ دی لائی کرنی ہے انجھ مہران ہو گیا ہوتا تیسے نبوت دا بڈا ہے رسالت دا بڈا ہے امامت دا بڈا ہے علیہ السلام دا بڈا ہے پھر خلیلِ خدا ہونا بڈا ہے صاحبِ درود ہونا بڈا ہے مہران ہو گیا انہیں بڑے بڑے اُدھ دیا دے فیتے لاکے کھل ہوتا ہے تیسے اللہ جینا کوئی نامہ تارہ پر کرن دا ہے فرمائے نبی رسول امام صاحبِ شریعت صاحبِ کلمہ خلیلِ خدا تیسے صاحبِ درود ہونا تو علاوہ وَإِنَّا مِن شیعتِ ہی لَا عِبْرَحِيم عِبْرَحِيم کا ایک عوضہ یہ بھی تھا کہ وہ نو کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا حیران نہیں ہونا آیت نہ ہوئے تو میں مجرمہ حیران نہیں ہونا تاریخ نہیں پڑھ رہے آیت پڑھ رہے یہ تا مطلبِ حضرت تیر بہا ہندہ شیعہ ہونا ہمیں اللہ ترسے ہیں نبوت تھا نہیں نا شیعہ تھا نبوت کدھر ہے شیعہ تھا تا مانہی بڑا چھوٹا جائے او نبی بھی ہے او رسول بھی ہے او خلیل بھی ہے او امام بھی ہے پھر شیعہ ضرور دستنا سی کوئی تے گلب ایسے ہے ایک بندہ آباسی علیہن دا سی او خیر میری دن آلدہ ساؤں گیا سبحان سلوات پڑھو جی میرا حلوس آگیا تیرے رہا کم میں کرنا تو تیار نہ بھو بندے سمجھ دیں شاید جان کے کرتا ہر میرے سکار میں جان کے نہیں کرتا میرے سامنے قرآن ہے بندہ سوئے نامہ قدی بھی کرنی کر پتو کہ میں ایک مندہ نوا کیسی ایڈا بڑھا ہے تمام کی تا ہی مجلس دا تیارٹھ نو منجین ہی ڈا ہیڈوں تھے مجلس دے آخر تے میں ہاتھ نو منجین ہی ڈا شاید سانے لکھ شر جنہوں نہیں ہی دا بچھ روٹ کے مومن ساؤں جائے ساؤںے تا ہی مام بارگاہ چھ رو کارنا جانا پھر کوئی سوا بھی ہوئے گا میں تانگ گھر ناڑا بندہ نہیں انجھ پھر میں مجبور ہاں میں کھلو تا ہاتھ بانیاں دات نہیں لڑنا میں پڑھ کے جانا ہے ورنہ ہیڈے ہیں نیندر آلیا بندے ہیں یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے ازاد کرنا چاہیتا ہے جا کے ٹکر شکر کھا کے ساؤں سارے نہیں بچھ بچھے چیڑا بندہ انہ سوتا رہا میں انہا ایڈ ستون نے انہا پیشاں کارشن تو سا بات واجہو فرمائی بہت شکریہ میں بہت سو سے بندے تو بڑا رازی ہو جی بڑا ہوں میں کہا اوہ بندہ کمارے جیڑا بیٹھا ہوئی ہے تو ستا ہوئی کیا سیکھا میں بسی ہوں دی یہ ویسے نیند تکینا نہیں لیای دی نیند آ جاندی ساڑا ممی ٹیچر رہے ہیں ساڑا گزو سی وہ موٹر سیکل دے مگر بیٹھا ساؤں جاندہ سے اب مگر نہیں بیٹھا ہوں دا بندہ وہ مگر وہاں جنہ کرتا وہ نہ گیا تیانہ میں ہوں دا لاؤ جنابی علی دوسری تعالی الحمدللہ سکون نہ بیٹھے ہو کوئی اچھ گئے نہیں پر لگتے تو جو فرمانی ہے بندہ نیند ہوتے بھی آجندی آن تیرے نیند سورتے بھی آجندی یہ تو پھر مجلس ہے سکون ہے عزیز آنے گرامی کے طرف انہ میں نے شیعہ تحیلہ ابراہیم ابراہیم حضرت نو دیا شیعہ بچوں ایک تھوڑے ہی بولنے میں شیعہ سی یہ شیعہ ہوڑا اچھے کوئی احمی جی گھلوں دی آہا تو ویسے نبوت تو بات دستان دی لوڑنے سی رسالت تو بات دستان دی لوڑنے سی خلت تو بات دستان دی لوڑنے سی میں شیعہ دا ترجمہ کر دینا جلائیتے ہوئے ہیں میں ترجمہ کرن جو گا نہیں بڑے بڑے لوگ پڑھ گئے ہیں انپرنوں ساں آخر تکھرار دیتا ہے لاؤ جنابی علی میں شیعہ دا ترجمہ جا دیو بدیاں کی تہو کرن لگا اوہ فرمان دن وَإِنَّا مِنْ شِعَةِ حِيلَا عِبْرَحِيمِ اور تحقیق تابعوں اس کے سے البتہ عِبْرَحِيم تھا صدا کر دیا میں اوہ فرمان دن جو نو علیہ السلام کے تابع بندے آ رہے تھے نا تابع ان تابع فرمانوں میں سے ایک تابع فرمان عِبْرَحِيم کیا بات ہے سار اٹھانا نہ ہو جوہان ذرا تیانا سوڑ لے نا آئیتھے بندیاں پلے کا لگ گئے خدا دی قسم بندے شیعہ تو ایڈے چالو اے نے کدھی قرآن پڑھے ہوندہ تے بندیاں دو ورکے کٹھے نہ ٹھپے ہوندے تے دعا نہ لیا ہوندہ تے خدا دی قسم شیعہ خوان لگے بندے رو پاری نہیں سی لگنا شیعہ دا مانا تابع شیعہ دا مانا تابع حاضر من شیعہ تحی وحاضر من عدووہ ہی اللہ سورہ اکس سے فرماندہ ہے حضرت موسیٰ نا دو بندے لڑ دے بیکھے ہونا ایک کو دا تابع سی ایک کو دا دشمن سی یہ دا مطلب ہے یاب بندہ کسے دا تابع ہوندہ ہے تیرا تابع نہ ہوئے ہو دشمن ہوندہ ہے حضرت نو دے تابع فرمانا چو ایک تابع حضرت ابراہیم سان اچھا جی ایک لطف لینہ زرہ اے شیعہ بھی تابع ہے لفظ عربی دا عربی دا لفظی شیعہ ہے تے عربی دا لفظی تابع ہے پوچھنو موسیٰم یارہ ایک کی زبان دے دو بے لفظنے شیعہ بھی تتابع بھی عیدی بادری بے کھو جنہیں سانو ترجمہ کر کے دیتا ہے اس عربی دا ترجمہ ہوئی عربی چی کرشنے بھا بھے جو انہ کمال کی تیا اوہ عربی دا ترجمہ کیسے اردو چکار پنجابی چکار اردو چکار اردو ترجمہ ہوئے ہیں نا وَاِنَّا مِنْ شِيَةِ حِيْلَا عِبْرَحِيم جِتھے آیا نا اُنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ اُتھے لکھے آنے اللہ تمہارا دوست ہے وَجْرُور ترجمہ کرنا سی نہیں سیا انہوں تے وَلِي دھلے وَلِي لَقْ شَرْنَا سی نا توہاں گا اور ہی نہیں فرمایا وَاِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَلْرَسُولُهُ وَلَّذِينَا عَامَنُ وَلَّذِينَا يُقِيمُنُ السَّلَاطَةَ وَيَوْتُونَ الزِّقَاطَةَ وَحُمْرَا تے چھاڑ پرن ترجمہ شیعہ تھلے شیعہ لکھ شرے ہی توہتھے بھی لکھ ایک اللہ تمہارا ولی ہے دوسرا رسول تمہارا ولی ہے اور تیسرا وہ ہے جو حالد رکوع میں زکاة دیتا ہے یہ دا مطلب ہے تیرے اندر گھڑ بڑھے جو تھے ولی دا ترجمہ دوست کرشنی کدھرے یار کرشنی تہی تھے شیعہ تھلے بھی ترجمہ شیعہ ہی لکھشنی تو تھے ولی تھلے ولی لگ یاؤ دے تھلے بھی ترجمہ نہیں آئی دے تھلے بھی ترجمہ لگ تے چھے کمال کی تیسو اگلی سنو شیعہ بھی عربی دے تابے بھی عربی وہ اس کے تابوں میں سے تھا وہ اس کے شیعوں میں سے تھا عربی دا ترجمہ عربی تے بندے پاڑے آئی دے واہ بھئی واہ پاڑے آئی سعودی عرب چھے بھئی اللہ دے بندے وہ اسے اردو ترجمہ کر تابے ترجمہ کیتا ہے لفظ دوہنے ایک ایک زبان تھے ویسے ایک ایک مانے دے کئی کئی لفظ ہوتے ہیں شفقت محسن قازمی صاحب اللہ گریہ کرامت کرے وہ ایک ایک لفظ دے چار چار مترادف لفظ بول جاندے سان اگر تو انہوں یاد ہوئے تے ایک ایک لفظ دے کئی کئی مترادف لفظ بول دے سان جبین پشانی متھا ترہ ترہ چار چار لفظ ایک ایک لفظ بول دے سان انہوں نے بڑا میں سنے الحمدللہ کمال سان ایک ایک زبان چھے کئی کئی ایک ایک کمال دے لفظ موجود رہے مثلا آپ آپ دا میں نے آپ کب آئے کہ بلا آپ کب آئے اے دا مطلب بندہ کسے انہوں کہہ رہے ہیں کہ تسی کا دو آئے اے دا ایک اور بھی ہے وہ بھی اردوی ہیں تم کب آئے اے ذرا گودر لڑو پیڑ ہے ایک اور دوں پیڑ ہے توں کدو آئے زبان ایک یہ رہ زبان ایک کی ہے میں کیوں میں ارس کرنا زبان ایک ہے اردو آپ کب آئے تم کب آئے تُو کب آیا ترہیوے لفظ نہیں وہ لانے تے کسے صاحب نہ لی چاہیے دینے آپ کتے لانے ہائے ہائے تُو کتے لانے تے تم کتے لانے یہ جیڑے بندے نے تُو تے تم دا پتا نہیں نا انہیں امیدہ میں نے ان پڑ گی جیڑے پڑھے لکھے دوست نے میرے لانے تو جو نہ سنو بہت سبریہ کے بلا آپ کتے لانے تُو کتے لانے تم کتے لانے ایک شیر بھی یہ آپ سے پہلا پہلا آپ ہوری اوری واغفیت ہو جائے آپ سے پھر تم ہوئے پھر تُو کا انہوں ہوں گئے یہ کسے بندے نے شیر لکھے ہے پہلا آپ آپ کر دے واغفیت وزی تے توم تے آگیا توم توں اوری اوری تُو تے آگیا میں انہوں نے بندے نے پہلا جگال کرنا جنہوں آپ پتا کتے لانے تے تُو کتے لانے تے تم کتے لانے تے جڑے اممہ نوان دے در گئی ساعتے بی بی نوان دے کتے لانے وزیرن مری گا نہیں وہ موج کرے ہو جو مرضی کر وہ نے بتا نہیں کتے آب لانے ہیں کتے تم لانے ہیں تے کتے تُو لانے ہیں خیر ہو میں تو لانے میرا اببہ سامنے آوئے تے میں اکنا اببا جی آپ کب آئے میرے دوست آن تے میں دوستانوا اکنا ہے تم کب آئے تے میرا منڈا ہے تے میں آپ در ہی نا ہکنا انہیں توں کے دو آئے ہیں اے دا مطلب صاحب رکھنا چاہید ہے اپنے پہ ہوتے آپ لگ دیئے اپنے پہ ہوتے آپ لگ دیئے دس زہرہ دے بابیدے کی لگنا چاہیے بہت شکریہ ایک ایک سوریہ بھائی کیونکہ ایک ایک لفظ دے کئی کئی مترادف نے ایک زبان ہے ایک مترادف نے محبت وی عربیدہ لفظ ہے عربیدی لفظ ہے اور مودت رائے بینڈ آگیا ہمیں مودت تسانیہ سونی گا دی مانا محبت آ رہے تے مودت مانا دوں آدھا پیار محبت ہی لیکن جتے عرشہ قربان ہو جائے انہوں محبت آن دے نہیں تجتے محبت قربان ہو جائے انہوں مودت آن دے یہ دا مطلب ہے محبت مودت جو فرق ہے نا ایمہی اتعاب تشیعہ جو فرق ہے اونا بس ترجمہ کر شڑیا وہ نو کے شیعوں میں سے کی شیعہ تھا ہاں تتابے بیسے کی تابے تھا نہیں تابے ہوں نا تیربید لفظ تابے موجود ہے اللہ فرما دا وہ اس کے تابے تابے موجود ہے فتابے ہونی قل ان کنتم تحبون اللہ فتابے ہونی میرے حبیبین بندوں سے کہہ دیں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہوں تو میرا اتبا کرو میرے تابے ہو جاؤ عربی اچی تابے میں عربی اچی شیعہ انا شیعہ نو تابے آگ جھڑے تابے نو شیعہ آگ جھڑے میں کوشش کرنا ہی نو واضح کرنا میں ویسے سارے ترجمے کٹھے کیتے ہیں کسے لکھے ہیں اس کی راہ پہ چلنے والا تھا کسے لکھے ہیں اس کو ماننے والا تھا کسے لکھے ہیں اس کے پیچھے چلنے والا تھا کسے لکھے ہیں اس کی قوم میں سے تھا کسے لکھے ہیں اُدھے آکھے لگتا سی کسے لکھے ہیں اُدھے اتاعت کرتا سی کس نے لکھیا ہوتا تابعہ سی تے شیعہ سی میں سو آتھرہ ساتھ سیرے تے گھنٹ پنجابی یہ چھو جوس گڑ کے نا سارے ہیں میں نے ہوتا تے ایک لفظ پنجابی دا بھی چھو گڑے ہیں من گیا سی مولا بھئی تعلیم جزا لے بھئی تابعہ کر لاؤ شکریہ کنو میرے باڑی بیکھو نا بھائی ساڑی مادری زبان کٹا مزا آیا ہے تُسی میرے نہ لڑ گیا ہو کننا لطفا ہے منہ نا لے لوں شیعہ دے منہ نا لے لوں ان میں ترجمہ کرنا پنجابی دا وارشاہ دی قبر تے جاگتا مانی نہ کرنا او تو داد لے انواز لے پنجابی جنگی جانتا سی تو آٹے جی میں کرنا ہے وَإِنَّا مِنْ شِيَةِ حِيْلَا عِبْرَحِيمِ قرآن تے میرے اتنے وڈے عالم نفون کر کے آکھی چھوٹا خطیب تے ذاکر سی ترجمہ پنجابی دا پہ کردہ سی او پیانتا سی کہ اللہ قرآن چو فرمانتا ہے نو دیا منن آلیاں جو ایک منن آلیاں عبراہیم سی یہ ترجمہ ٹھیک ہوئے تغریب تغریب دی داد ممصور کرنا نہیں ہے یہ دا مطلب منن والے نو شیعہ دے پھر پیانا چاکا لالا منن والے نو شیعہ دے پھر پیانا جنا من جا ہے نا من جا ہے اس منن آلیاں شیعہ دے ایتھے صورت آلے ہوں دیئے کہ بندہ اہلے سنت ہوئے تے برادری دی وجہ تو گوانٹ دی وجہ تو یا اپنی محبت پیار دی وجہ تو مجلس سے آ جائے انہوں نکل دیا مولوی مسید رہا ویخلہ وہ کی پوچھتا ہے مجلس جو توں پہ نکل دیا سے توں وہ اندھا آہو جی مسید رہا دے گا دیا ہے مجلس سے چھوٹ کے گئے ہیں تو وہ اندھا جو مجلس بھی ہوں دی سی اور مجلس بھی ہوں دی سی کدھر شیعہ تو نہیں ہوں دا پہا وہ اندھا نہیں وہ اندھا قرآن دی قسم مولوی صاحب نام ہے شیعہ تے نام ہے شیعہ ہوں دا کوئی ارادہ ہے میرا کی بگر دے ہو میرے تو ہی مگر چڑھ گا مجلس تی وجہ تو وہ سا گیاں شیعہ نہیں تے لینڈ کے گیا ساتھ وہ کیا دا گیاں اسی کو شیعہ تو نہیں نا اسی دے وہ جو منہ نارے ہیں جالو اسی شیعہ نہیں اسی منہ نارے ہیں وہ صبح چرنوے بھی پتہ نہیں منہ نارے نوہی شیعہ اگر مسئیبت ہے میں شیعہ نہیں اخوان دے منہ نارے اخوان دے پائیس کئی بندے خدا دی قسم میں ڈوان دے مولوی صاحب اسی شیعہ تو نہیں لیکن اسی علم دلہ منہ نارے میں منہ نارے پھر توسی شیعہ یہ اے نہیں میں جان کا چھیڑنا آمین تو ہی شیعہ یہ اے نہیں جی نہیں کی پکڑتے ایسی صرف منہ نارے میں اچھا چھوٹے یہ تا مطلب بندے نو بتا منہ نالے وہ حرم دنے تا شیہ حرم دنے بجائے ہوئے کہ بندیاں پڑھے گئے کافر کافر شیہ کافر وہ اندرین ایسا کافر تو نہیں نوڑنا اسی تا منہ نالے ہاں اسی تا منہ نالے ہاں اتھے بھی میموریل ترلا کیتا ہے قرآن آتے جلائے میں ہتو آنو قرآن دا واسطہ جے اے شیہ دا ترجمہ کرشنوں کے تے تاکہ ہر دیوار تا لکھیا ہوئے کافر کافر منہ نالے کافر 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 منہ نالے کافر زندگی ہوئے تھے زندگی ہوئے تھے وہ شیہ دا جمعہ نہیں منہ نوڑا ہے دیکھو نا کافر کافر منہ نالے کافر تو اندرین دینے یہ دا مطلب ہے دا ہی لائے آنے ویسے شیہ دا ترجمہ منہ نالے ہی ہے جنہا من جا انہوں شیہ دینے تابے بھی منہ نالے ہی ہوندہ ہے تو شیہ بھی منہ نالے ہوندہ ہے فرق کی اندھا ہے وہ دونوں میں دسنا میں پنجمہ پھڑ کے اے مثال دیندیں آج پھر دین لگا ہر جلاکج میں گھل پنچاکش ہے نہیں جیڑے مندے نوں سخت سر دی ویچے سخت سر دی ویچے اب باکے چھپڑوں ماج کٹ چک اوہ جرابہ پائیاں ہوں ٹروزر پایا ہوئے اُتھے کوٹ پایا ہوئے آج کھلوتا ہوئے موڑیاں جو کٹے تو آکھے چل چھپڑے بڑ اوہ لاغے کپڑے کچھا پا کے چھپڑے بڑھ جائے لوگ کہاں دنے تابے ہیں تابے ہوئے نا باب سکریہ تابے ہوئے دوپیر پکھی ہوئے بار مو نہ نکل دا ہوئے اے سی آلے کمرے جی مندہ لمحہ پہ آئے انہوں اٹھا کے موٹر سیکل تے پاہ دے ہوئے ہیلوڑ کھوڑ کا ہی نہ ہو دے اب باکے جا پھالیے جلدی جا تے آفغانی شاہ لے کے تے مندہ چڑ جائے لوگ کہاں دنے یار کوئی تابے ہوندی آدموں کیے مندہ نہ سردی بھندہ ہے تو اڈی خیار ہوئے نہ گرمی بھندہ ہے کوئی اخیر تابے ہوئے کوئی سارے علاقے جو تابے مشہور ہوندہ ہے لوگ کی مثال دیں لگ پھیندنے اے خدا آدھا نائی ہوئے اے ادھر ہوئے خوئے طالب حسینل ہوئے میں مثال دیتی ہے اے طالب حسینل ہوئے خوئے اببہ سردی ٹورے ٹور پھیندہ ہے گرمی ٹورے ٹور پھیندہ ہے اببہ کھلا آرچڑے کھلو جندہ ہے اببہ اٹھا لے اٹھا لے کاردے سارے مثال نہ دیں دیں اوہ جو جوان منڈے نوں باپ آکھے کہ میں تیرے وقت سے بیٹا رشتہ وکھ ہے تیری چچا زہدے تیرے یتیم بچی ہے میری پتی جیئے تو میرا خیال ہے کر دی بیٹی ہے کار آجائے گی اببہ اوہ موڑا کیا اندھا ہے اببہ تیرے میں گلتا ساں ہو اور کوئی کام آکھ ہو اور کوئی کام آکھ میں نہیں اتھکران ہو تو تابے سی تابے سی ناں پھر نہیں ہو سکا میں نہیں پھر اوہ اببہ موڑے یاران مواندہ ہے نو سمجھاؤ اوہ یاران دے نا یار ای نی دیر ہو یتن دن مشہور ہے تو اپنے تابے ہونے چھے تیر اببہ تیرا پیان دا وہ اندھا تا نہیں پتا اپنے کام کا پھر اوہ بڑیان مواندہ ہے وہ دو ترہ بزرگو اندھا سمجھانا لگے پترہ بیجا ایٹا چھنگا توں ایٹے چھنگے پیاؤدہ پتر توں بلے بلے پترہ توں پیاؤدہ موڑناڑا ہے ہی نہیں تے اببہ جی تیرے آن دے نے کوئی گالتے نوں آن دے نے کوئی گال سننی ہی ہیں ساں کوئی گال نا آن دے نے اوہ اندھا ہاں جی چاچا دسو آب پترہ اوہ مانجا اوہ اندھا چاچا توں نے گالتے ساں باقی ٹھیک اوہ نہیں اوہ سمجھان دے نے پتہ رہا پھر اوہ اندھا نہیں اوہی دو انہیں کار کار جاندہ ہے تابے انہیں کار کار جاندہ ہے اوہ پھر کوئی بھروک بچے ہوندھا ہے پترہ جی بچھلی گالی یوں میں نے بتا چھنگا اوہ اندھا چاچا توں نے صحیح گالتے ساں میرا دل نہیں کار گا میرا تجھے ان چھپ کیتے ہو جو ساری واردہ تو اڑھنڈ ہوئی ہے بھائی میں پیانا میں مثال پہ دینا تو انگی ہوگی میں صرف مثال یہ میں کھڑوں بنائی ہے میں مثال پہ دینا گل سمجھان باز دے اوہ پھر کی آن دے اوہ اندھا چاچا تر صحیح گالتے ساں اب بہنوں کو سمجھاؤ میرا دل ایتھے میرا دل نہیں کرتا بس اوہ دل واری گل جی دو دست دے نا اوہ جی نے پہلا منڈے نو سمجھان دے اندھے نا چار پانچ باپے اوہ دے اب بہنوں سمجھان لگوئے دے اوہ اندھرے پایا جی دو منڈے دا دل نہیں جی دو منڈے دا دل فیر پیانا جی دو منڈے دا دل نہیں ایتھا مطلب ہے جی دو اتباہ ہوندہ نا اوہ دل کسے ویڑے نا نا کرے کسے ویڑے دل کسے ویڑے دل آہ نا کرے تو بندہ اکھڑ جانتا ہے اے جتھے شیئے تو ہوئے نا اوہ دل نام ہی نا کرتا ہو بھائی مولا توانو جزار دے گل میں پہنچا لیے بہت سکریا کہ گل میں پہنچا لیے تو میں قرآن دی انہوں نے آیت پڑھن لگا میں فضول مثالہ میکہ دینی دیتی ہیں تو سائنی توہ جو فرمائی تو انہوں نے مثال نہ پڑھا اللہ فرمائی دا میں شیئے تہیلہ ابراہیم دل دی گا لینا کسے ویڑے پڑھن تا دل کردہ ہے کسے ویڑے پڑھن تا دل نہیں کردہ موڑا بڑا بھی تابع ہوندہ ہے ہوندہ ہے آپا میں خوتے کال جھڑ میں پڑھنا نہیں ہوں کیونکہ میرا دل نہیں کردہ میں خوتے کام نہیں ہوں کرنا میں پڑھنا نہیں میرا خوتے کام کرن تا دل ایک دیلواری گا لینا جی دو ہوندی ہے بڑے بڑے چھو پکار جاندے نے یہ دا دیلی نہیں تقی کریے یہ دا دیلی نہیں تقی کریے آو بھائی شیئے تنو سمجھئے بڑھنا بندہ ہوئے پشلا ٹائم ہوئے پتر کوئی نہ ہوئے اللہ کوئی پتر منگے اللہ انہوں پتر دے چھڑے سارے جانتوں سوڑا دے چھڑے وہ بارہ سال دا ہون لگے انہوں کوئی آنکھے انہوں چھوڑی پھیر چھڑے دل کر دے صدقے صدقے سال اٹھاو گئی آو جھگریہ ایک دے سونے پتر جوان نہیں چھڑ دے اگر کیا جائے انہوں چھوڑی پھیر چھڑے دل کر دے دل کر دے یار سارے بولوٹک آگے دل کر دے اپنے پتر انہوں آپ چھوڑی پھیر انتے دل کر دے اللہ نے خوابچ بخوایا ہے او سا کہ ہم نے پھیران آدھ میں خلیل ہی نہیں اللہ فرمایا وَاِنَّا مَنِ شِعَ دَحِينَ عِبْرَحِيمِ اے ہو جائے ہو جائے تے شیعہ ہو جائے آج انہیں بندے سانو شیعہ اندھے نے آوے کو ساڑی آتھا ہسی تے انہیں جوگ گئی نہیں سانو بندے شیعہ اندھے ہسی انہیں جوگ گئی نہیں خدا دی قسم ساڑا صرف موں شیعہ تا لے آج یارہ میرا موں اٹھر سینا کوڑ پھولے شاہ میں اونا سی میں ہی پنڈی پٹھیان لوں آیا میرا موں اٹھر سینا میں آگئے ہا لو یہ میری منزل ہے جنہوں راجزہ ہوتھے کوڑ پھولے شاہ کوئی نہیں سی خدا دکس ہم اسی مسافرہ آج ایسی راجہ راجہ شکر ہے کہ موں شیعہ تا لے وہ موں اٹھر ہون دی وجہ تو بندے سانو شیعہ کھڑ لگ پہنے شیعہ بڑھنا مزا کے آئینوان دنی شیعہ اللہ فرماندہ ہے از بہو کا فنزر مازا ترا پیور پتر نوہ کیا راتی بچیا میں خواب جو بیکھے میں تنو زبا پہ کرنا وہ سا کیا یا ابتف ما تو مر ستا جی دونی انشاءاللہ ہمیں صابرین بابا یہ خواب نہیں آمر ہوا ہے اے کوئی نہیں تنو خواب آیا تنو عمر ہویا ہے تنو حکم ہویا ہے پھر جھڑ انشاءاللہ ہمیں صابرین منڈی بہاودین تھا ہی میں شاگردہ زیرا منڈی بہاودین ہے میرے قبلہ مدرم استاد مکرم صابر نکوی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے صابر پاؤ گے فرمایا انشاءاللہ ہمیں صابرین تو مجھے صابروں میں سے پائے گا وہ فرماندہ صلی اللہ اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل کی نظر میں کوئی صابروں کی جماد تھی ہائے ہائے جن میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ تُو مجھے صابروں میں سے پائے گا جنہوں نے پتر نوا کیا پتر آ کیا پھیر نہ تیرا کم ہے پھرانا میرا کم ہے ام مانوں نہیں ہوں تسنا ماما دے دل نازک ہوں دے میں پھیر چھڑ بابا ایک کر لے او آ دے لے ایڈا بڑا امتحان پہ لیندہ ہے ہر امتحان دا نتیجہ ہوں دا ہے تی نتیجہ تو بعد انعام ہوں دا ہے اے ہو ہی نہیں سکتا امتحانے ڈا 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 لوے تی نام نہ دے وے کوئی پتہ لگ گئی کی دینا چند ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا پترہ امامت دینا چند ہے فرمایا پھیر چھڑ سستی بھی لب دیا صدق جوہ اب آدھ رہو میں موسن پہ پڑھنا جا گیا میں کریں اللہ فرما دا تلہ الجلل جبین وہ دونوں مان گئے دونوں نکڑے ترجمہ شیعتہ وہ دونوں مان گئے اور منن والے نے شیعان دن اللہ فرما دا دو بھی من گئے ایک پھیران تھے من گیا دو جا پھیران تھے من گیا اندروں من گئے آدھن بے شنبے آڑی گل پہو پترانچ کوئی نہیں سی شبہ بھی انہوں نے نہیں سی کو جانور آ جائے گا اگر شبہ بھی پہ جائے تے امتحان کہا دیں تہر نمبر کہا دیں تہر نتیجہ کہا دیں دو مانے انہیں کیا تیری مانو دسنا نہیں ترل لگیا حضرت آجرہ نے پوچھا کتا چلے آئے آئے صدیق نبی نیڈی سچی گل کی تھی دسنا بھی نہیں فرما دن حاجرہ ایک دوست نے تعبط پہ بھولایا آئے آئے اور ہم وہاں جا رہے ہیں مان دسنا نہیں جنگل جا کے فرما دنے بچیا وَتَّلَّهُ الْجَبِينَ تیرے نمبر پشانی دے بار لٹانا کترے چھوڑی پھیر لگیا تیریاں میری آنکھاں مل گئی ہیں تیرے نبی پاک نے ایک بندہ رون لگ بیا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ میری بخشش بھی ہو سکتی صحابی سامنے کہنے لگا کیوں پریشان ہے تیرے رحمت اللہ العالمین تیرے نبی پہ گئے کہنے لگا میں زمانہ جہلیت زندہ تھی دفن کیتی سی زندہ تھی آپ میں دفن کیتی پھر کہنے لگا یا رسول اللہ رون لگ بیا کہنے لگا تو میں کرو لے کے نکلے ہوں وہ میرے نال کھیڑ دی جانتی سی تو میرے نال گلہ کر دی جانتی سی اور یہ دور تویا میں پوٹن لگا تو میرے نال پوٹان لگ بئی میرے نال مٹی بار کٹن لگ بئی پھر معبودی خدمت کرنا کہنے لگا کہنے لگا تو میں تویا کٹ گنے ویچ پایا تو پھر وہ اسدی رہی پھر شاید کوئی کھیلے ہندے دور مٹی پانی میں شروع کی تھی وہ چیر ہویا تو چیخ نکل گئی تو کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ویڑا میں نہیں پھولتا کہ تو وہی تھوں تا کہ میں مٹی پا لی اس میرے الووے کیا وہ جنا میری تہین میرے الووے آخری بار یا جا حسرت نال بیکھے ہیں پھر کی کرنے پھر وہ میرے اندروں نہیں جانتا یہ مزاک ہے پتر تے جھوڑی بھیر نہیں وہ تے جہالت تے سی تے یہ تے رضا بج سی یہ تے آپ نے جوان بیٹے کو پیشانی کے پر لٹا دیا پھر تو ہم نے یواز دیا ابراہیم جی قد صدق تر ہویا تو انہیں خواب کو صدا کرتے دی اکھاں کھول اکھاں کھول یہاں پتر زندہ تمبازبہ وہے کے فرمادنے ایک ہی ہویا ہے فرمائے اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِيَ الْمُوسِنِين اسی طرح ہمیں احسان کرنے والوں مجزا دیں واہ تو اڑھے سنن تو صدقیں تو ساں موضوع بڑا اچھا سننے اِسْنَا 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 مُوسَنَا نُجْزَا دَنِيَا اَتُو دِين تا مُوسَنَا تیرے تے درودی تیرے نسل تے درودی جی جی اجدیاں قربانیاں پیش کر دنے انہوں تے میں درود پیجنا تو فرمادنے خالقہ اے پچیا کیوں ہیں فرمادنے اِنَّا یوں کٹن دیتا نہ تیرے پتر تے ذہن جو کوئی اور گا لائیے تے نہ تیرے ذہن جو کوئی اور گا لائیے تو بھی نیت نڑ پھیریے اس بھی نیت نڑ پھرائیے دعا دے شاہ باش سو بٹا سو نمبر لگ گئی تیری نسل تے میں درود پڑھو آنگا آواز ہون دیئے کہ گلت دس ہے اے میں انہیں چو کا نہیں سا کہ پرداشت کار جندہ کیا تیرے تیرے نزدیک اگر سبا ہو جانتا تو پھر میں نو کی ہونا سی فرمایا نا ابراہیم میں تیرے پہلے بھی جانتا سا انہوں بھی میں تیرے جاننا اے ڈا اوکھا پیپر تیرے کلو تاں لیا ہے ہر بندہ امامت واسدے رانہ نہ سٹے تو ساگا اور نہیں فرمایا سار اٹھاؤ یار ہر بندہ امام بنندی جورت نہ کرے انہوں پتہ نہ گیا امامت پیپر کتنا مشترے وہ فرمایا تیرے بچایا کیوں ہی فرمایا وہ فدائے نہ ہو بے زبہ نازیم ہم نے اس گربانی کو بدل دیا ہے ایک عظیم گربانی کے بدلے حضرت ابراہیم فرمایا موسن بھی پیان ہے سلام ہونا لائے ابراہیم سلام بھی پیان پیجنا ہے امامت بھی پیان دینا ہے پھر کیوں عظمت کسے عردے کر رکھیا اب تیری عدالت تو صدق ہے اب آزہ ابراہیم تیری محنت نوں میں ضائع کر کے اے عظیم کسے عردے کر رکھ دیں گا نہیں وقت رکھنا لے ہے فیل آخرین یہ کام بھی تیرے ہی نسل والے کریں گے یہ کام بھی تیرے ہی آخر والے کریں گے جنہے سپے عظیم نوں پوری کریں گے اور ٹپے آج کھڑو کے آخریں گے ہم نسلِ ابراہیم ہیں ہم اولادِ اسماعیل ہیں تیری مہ پجابیہ کھڑ لگا جی تیری پاگدہ شملہ اتھا ہی رہ گا کوئی لطف نہیں آیا تو انہوں سے پنجابیہ تیری پاگدہ شملہ اتھا ہی رہ گا پتر بھی تیرے ہونگے اولاد بھی تیری ہوگی ترل لگیا ایک گھر کی تینے جو میں تفسیر چپا قائدہ پڑی تفسیر رفاعی کیولا سید محمد رفاعی عرب نے لکھی اہل سنت میں وہ فرما دے نے حضرت ابراہیم نے اینج کی تا حضرت جبریل نوں اللہ نے پہجیا پچھ ہڑکی یا کیا ہمیں فرمایا بڑی مہربانی ساو بٹا ساو بھی دے کے امامت بھی دے شڑیا اہل جب میں نے ایک شاہ تو معروم کر شڑی ایدہ میں ہے غام لے کے پہ جانا اللہ فرمایا مو چوکا دکیری گلتوں معروم ہوئے آتو اسی تیان نہ سونا فرما دے نے او جیرا درد میں نے اونا سینا ایدہ زبا ہو جاننا اس درد تو توں میں نے معروم کر دی انہوں پتہ لگ گئی درد منگنا صرف شیعہ دا کام نہیں تو ساں موسیٰ نقوید و شیعر یاد کرو شبیر کا غم پانٹ رہا ہے بھائی بڑا مشہور شیعر ہے کی بھلا شبیر کا غم پانٹ رہا ہے نا تو ایدھر دے ایدہ مطلب ہے مظلومہ دے معصومہ دے غم نو مانگ لینا اے بھریک جی شیعہ تے حضرت ابراہیم نے فرمایا کدھی یہ کس جان دا تینوں میں منڈے تتریوں دیئے دی لا شیعر اللہ فرمایا تو لاش ہی بیکھنی ہے نا بخوا دے آنگے میں نو درد تو معروم کیوں کیتے یہ اللہ فرمایا درد بھی دے دنیا تینوں کیوں میں معروم رکھ رہا ہے تو زیادہ دے دیا درد اوہ تھے ہی رک گیا تھے جبریل نو کہنے لگے خالق نو پوچھے اے تو وٹا درد کی دے فرمایا تو خلیل ہے و حبیب ہے تو ابراہیم ہے و محمد ہے اے تیرا پتر ہے و رسول دا پتر ہوئے گا ابراہیم راتی چھوڑی تیز کی تیا جی مانتے سے ہی جی نہیں ماما دے دنیا نازک ہوں دے پتر نو الٹا کیوں لٹائی تاکہ نظرہ نہ مل جائے فرمایا تو اپنے ہاتھ تھا نا اپنا پتر زبا کرے تیتے نو زیادہ درد دوئے گا کہ رسول دے پتر نو کوئی زبا کرے کہنے لگا رسول آخری دے بیٹے نو کوئی شکی القلب زبا کرے چیخ نکل گئی حضرت عبراہیم دی کو رونے والے کربلا کے بعد پیدا نہیں ہوئے کربلا سے پہلے بھی موجود تھے ازادار یہ شبیر حضرت عبراہیم دی چیخ نکلی اے اللہ نے او خبر دیتی میرے عزیز دوستو دو ہی نسلانے جنت درود ہے یا آلِ عبراہیم ہے یا آلِ محمد ہے ایک میں دکھے وہ دکھتا اظہار کریے تو دعا کریے دکھتا اظہار کر لگا میں کدھی خوشکا کرنا میلس پڑھ نہیں سکیا اے دکھ ہے میرے اندر دبار آجانے سنے آنسو آجانے تو ساں صرف توجہ فرمانی ہے دعا کرنے یا ماتم ہونا دعا ہے یا ماتم ہونا دعا کرنے دعا واسطے آنسو آجانتے بہت بڑی باتیں آجانتے آجانتے نہیں دو کھیک گلت ہے آلِ عبراہیم تا بھی درود ہے آلِ محمد تا بھی درود ہے اللہ فرمان دا یا ایوہ اللہ زین آمن سلو علیہ و سلی متسلیمہ اے ایمان والے ہو جدے تدرود پڑھو انہوں تسلیم کرو جمہیں تسلیم کرندہ حق ہے جنہیں نہیں تسلیم کرنا اور نہ کرے جنہیں ترود پڑھنا اور انہوں تسلیم کرے تسلیم کرنے والے تیبرہیم دے بھی سان وہ دی آل دے بھی سان تسلیم کرنے والے مصطفی تو مصطفیٰ دی آل دے بھی سان آئی تو میرا جگر کھا چھڑے آئے اس گرنے میں سوچ نہ ابراہیم دی آل اچھتے محمد دی آل چی فرق ہے حضرت ابراہیم دی آل نو کسے منے یا نہیں منے انہوں نے تینہوں ماریا تے کسے نہیں میں پیانا ابراہیم دی نسل ابراہیم دی آل نو کسے نہیں بھی منے تے انہوں نے تینہوں کسے نہیں ماریا اے تو کہ صرف رسول دی امت ہے حضرت زینب نو تکلیف دسا زیادہ کیتے جڑی ویرہ دیا قتلہ کو آن آنچے دنگی یہ نا آنچے کوفے دے بزار چکے سے کہا اب چیخ نکل گئی بی بی پاک دی اچھی آواز نکلی حضرت سجاد پرہا فپھی فپھی آنچے میں ایک کیا نہیں فرمایا سجاد میں ایک گھر نانے نڑ کر نچن کرو مدینہ نمو کر کے بی بی فرما دی اے نانو آخیا ساڑے دے درود نہ پڑھر یا جوڑیا جو پتر تھا میں سڑھ دے ایک ایسے منن وڑے نے درود بھی ساڑے دے پڑھ دے پتھر بھی ساڑنو مار دے میرے عزیز دوستو تیاں سارے جہانوی پیاریاں ہوتی ہیں پر جو میں شپیر تھے نانے نو دووے پیاریاں سا شاید ہی کسے نو نبی پاک فرما دے سن میں نو وہ کارچنگا نہیں لگتا جتے فاطمہ نہ ہوئے تا امام حسین فرما دے سن میں نو وہ کارچنگا نہیں لگتا جتے سکینہ نہ ہوئے تیاں نے بیٹھے میں ہوتے تیہ دی گارچنگا شروع کیتی ہے اپنیاں تیاں نو جڑا احساس لاننے ہوتا انہاں تیاں تے کتے احساس کرے گا اجنیاں تیاں دیاں نا یہ بچاریاں کی تو ان دس سا ساڑے معاشرہ ہی ایسا ہے اسی پترانو کدھی نہیں آنے مر پر جدو آنے ہوتے ہی نو آنے مر پر مر پر کدھی کسے پترانو آ گیا مر جا پر تیاں نو دیاری جی کئی وری بندے مارنے پر کسے پترانو آنے مر پر مر جنٹ ٹھئی یہ پتر نو مر پر پتر بیٹھے ہو تسی قیمتی ہو بڑے ساڑے باستے بڑے قیمتی ہو کیونکہ تو انو بندے مانگ دینے شادی تو بات کوئی ہے جڑا تیہی مانگے شادی تو بات سب تو پہلا لوگ آنے چلو تیاں بھی مل دیاں رہن گیاں پہلا میں نو پتر عطا کر تو انو منگیا جاندہ ہے دعاں آنچے تو انو منگیا جاندہ ہے نماز آئے چھے پتران تو انو منگیا جاندہ ہے مزاران تے تو انو منگیا جاندہ ہے حاج تے حاجی منگ دینے کہا بینو ہاتھ پاپا گرون دینے سانو پتر دے ایک تو انو دسان جزا ہرے تسی بڑے قیمتی ہو لڑوئی تو آڈے تے وندے جاندے نے تیہاں تا نہیں وندے جاندے انجھے ایک گال ہے پتران کبرانا نا